آئیے ان کا مقام کیا تھا صحابہ میں وہ مقام بھی دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کسی شخص کو نبی کے زمانے میں صحابہ ہم مطلب ہم کون صحابہ کون فرما رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کا بڑا مقام یاد رکھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یاد رکھے اور اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ چار وہ صحابہ جو بڑا مقام رکھتے عبداللہ بین عمر کہہ رہے ہیں جو فقیل امہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم مطلب اصحاب رسول ہم صحابہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی شخص کو ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد عمر اور پھر اس کے بعد عثمان کا درجہ تھا مطلب صحابہ کا اس پر اجماع تھا کہ یہ امت کے تیسر اہم ترین شخص ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی شخصیات ہیں یاد رکھئے عثمان زنورین یاد رکھئے اور ان کے لقب میں سے یہ بھی ایک لقب ہے بہرحال کے زنورین زنورین کیوں لقب مل آپ کو دو نور والا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی اس لیے آپ دیکھتے ہیں عثمان زنورین یہ بھی لکھایا تھا عثمان غنی کے علاوہ یہ بھی کہایا تھا دو بیٹیوں سے نکاح بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یاد رکھئے جسی کو انتہائیں اس طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک اور فضیلت ہے بڑی خاص فضیلت وہ کیا معلوم آپ کو آپ صحابہ حجرتین ہیں دو حجرت ایک کی آپ نے آپ نے دو حجرت ایک کی پہلے حجرت کہاں کی معلوم آپ نے پہلے حجرت آپ نے کی حبشہ کی یہ بھی آپ کی خصوصت ہیں دوسروں کے نہیں ہے کسی کی اور دو حجرت یہ کیا آپ پہلے حجرت حبشہ بی بی کے ساتھ اور اس کے بعد دوسری حجرت آپ نے مدینہ کی کیا رہا ہے تو آپ صحابہ حجرتین ہیں دو حجرتیں آپ نے بہرے لکھی یاد رکھئے اور اس کے بعد آپ کی خصوصیت آپ کی شان میں ایک اور شان یہ ہے یاد رکھئے کہ آپ جامع القرآن ہیں جامع القرآن کہتا نا جامع القرآن عثمان ابن افان یا صحابہ حجرتین زنورین جامع القرآن یہ سب الخاب حضرت عثمان کو ہی لکھتے یاد رکھے زنورین دو نور والا چونکہ دو بیٹیو سے نہیں کہا کہ صحابہ حجرتین دو حجرتیں کر رہے تھے آپ نے اور اس کے بعد جامع القرآن بھی نے کہا جاتا ہے اس لئے کہ حضرت عثمان کے دور میں اختلاف ہوا قرآن کی قیرت کے معاملے میں تو آپ نے تمام چلن کی قیرتوں کو ختم کر کے پوری امت کو ایک قیرت پہ اجماع کر دیا تاکہ وہ اختلاف ختم ہو جائے اہل عرب چونکہ وہ عرب زمان کو جانتے تھے عربی کو وہ جاننے کے وئے سے بہت ساری چیزوں کو سمجھ پاتے تھے قیرتوں کے ڈیفرنس کو سمجھ پاتے تھے لیکن جب قرآن دوسرے علاقوں میں جانے لگا وہ لوگ اس قیرت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے جس میں ڈیفرنس ہو رہا تھا ڈیفرنس ہو رہا تھا لوگ قیرتوں پہ جھگڑے کر رہے تھے اور ان کے زمانے کے ایک مشہور واقع آزربائیجان کے اندر مسلم فوجے تھی وہاں جنگ کا موقع تھا شام میں جب سپاہی آتے تھے بیٹھتے تھے خالی وقت تھا بیو بچے نہیں گھر نہیں تو ایک دوسرے کو قرآن کی قیرت سنائے کرتے تھے اور ایک صحابی رسول ہوا جو ہے مزیفہ بن یمان رضی اللہ موجود تھے اور ایک فوجی نے قیرت کی اور دوسرے فوجی نے قیرت کی تو ایک اہل عرب میں سے تھا اس کو خیرت آتی تھی وہ جانتا تھا دوسرے کو نہیں پتا تھی تو پہلے نے دوسرے سے کہا میری خیرت تیری خیرت سے اچھی ہے وہ نے کہا تیری خیرت سے میری خیرت اچھی ہے اور ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول بیچے موجود تھے دونوں نے تلوارے اٹھا لی اور گروپ بازی ہو لی کہا اب اگر تم نے کہا نا تمہاری میرے سے اچھی تو میں ختل ہی کر دوں گا تمہا تو یہ فوراں مہا سے نکلے چھٹی فوراں پہنچے خلیفہ عثمان ابن افان کے باس کہا عثمان ابھی ہم اور تم زندہ ہے صحابی تو یہ لڑے تلوارے نکالے رہے خیرت لہٰذا تم خیرت پہ جمع کر دو وہ خیرت کہیں تھی یاد رکھی ابھی تفصیلات کا موقع نہیں اور کہ میں نے ایک پورا مکمل لیکچر دیا قرآن کی خیرتوں اور حروف کے تعلق سے اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں ٹھیک تو آپ نے آکے یہ بات کی حضرت عثمان نے کا بات سہی ہے آپ نے امت کو ایک خیرت پہ جمع کیا قرآن کو آفیشل لکھوایا اور آفیشل قرآن کو لکھانے کے بعد چونکہ مختلف قرآن نے مختلف خیرتیں موجود تھی تو اختلاف باقی رہنے کے مکانات تھے تو آپ نے سب سے کہا کہ وہ تمام قرآن جمع کر دے اور وہ تمام قرآن کو لے کر آپ نے ختم کرنے کے لئے حکم دیا اور آفیشل چھے مصف آپ نے بنائی خیرت کی اور الگ الگ الہم بھیج دیا آپ کہا جو مصف یہاں سے آگے چلیں گی وہ مصف اس کے مطابق ہوں گی یاد رکھئے تو قرآن امت کو ایک خیرت پر آپ نے جمع کر دیا تو کیا نعوذ باللہ عثمان ابن افان نے جو ہے اپنے دل سے کچھ آئیڈ کیا اور آپ نہ کچھ آئیڈ کیا نہ کچھ ڈیلٹ کیا بس جو مختلف خیرتیں تھی یاد رکھئے انگلیش سمجھنے والے یا اردو سمجھنے والے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جیسا ایک ورڈ ہے ڈائیوورس اور ایک ورڈ ہے وہ ہی ڈائیوورس اس کو دوسرے سلانگ مولتے ہیں ڈیوورس ایڈوکیشن جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے ایڈوکیشن ہی پڑھا تھا آج کلیشن ایڈوکیشن اب ہو گئے ہیں آپ ڈی کو ڈی پڑھا جاتا ہے جب نہیں پڑھا جاتا تھا شیڈیوال سکیجول امریکن اور بریٹیس سلانگ دونوں کے اندر یا ان کے بولی کے اندر انگلیش سیم ہے معنی سیم ہے پڑھنے کا اندازہ لگ ہے آپ سمجھ رہے بات کہیں جگہ جے کو سائلنٹ پرناؤنس کیا جاتا ہے یا جے کو وائی پڑھا جاتا ہے جس کو معلوم نہیں تو وہ کیا پڑھیں گا ہنسی کرون یہ ہے وہ ہنسی کرون جی لکھاو رہا تھا لیکن جب لکھتے تو ایک کیاپٹن تھا نا کسی ٹیم کا جبکہ وائی پڑھا جاتا جے کو کیوں یہ لانگویج ہے اس کے بولنے والے ویسا جیسا رینالٹ لکھایا تھا لیکن پڑھا کیا تھا معلوم ہم کو رینو شیورلے 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 رینو یہ کمپنی سے لیں گے لکھایا تھا ایس اچی وی آر ایل ای وائی لیکن جو سلانگ جو زبان کو جاننے والا ہے وہ شیورلے نہیں نہیں سمجھا شیورلے پڑھیں گا شیورلے لٹ نہیں پڑھیں گا کبھی تو یہ ہوتا ہے زبان ہوتی ہے زبان کی نویت ہوتی ہے اس نے الفاظ ایک ہی الفاظ کو الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ بولا جاتا ہے تو یہ ڈیفرنس تھا خیرت کا جس کا مہنہ سیم ہوتا تھا لیکن تو اسمان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ خران کو ختم کیا پولٹیکل اپنے آپ کو ثابت کرنے وہ کچھ بھی نہیں یہ صرف لوگوں کو جو ڈیفرنس اور اپینن ہو رہا تھا لائنگویج کے تبارے سے سلانگ کے تبارے سے جو کہ جو لائنگویج کی بولنے والے ان کے لیے وہ مسئلہ نہیں تھا لیکن جو نون لائنگویج کے بولنے والے ان کے لیے مسئلہ تھا اردو زمان کو لے لیا کوئی ایک الفاظ دلے آپ کا اور میرا تیرہ اور میرا تمہارا اور ہمارا کتنے لفظ ہیں سب ایک ہی چیز کو ڈی نوٹ کر رہے ہیں لیکن ایک آدمی نے اردو ایک ہی ڈھنگ سن سیکھا آپ کا اور میرا آپ اس کو لڑے تیرہ میں کوئی نہیں سمجھتا تیرہ کیا ہے سمجھتا ایک ہی لائنگویج ہے کتنے الفاظ ہیں تو آپ نے کیا کیا چمع کر دیا تاکہ ڈیفرنس ختم ہو جائے اس لئے آپ کو ایک اور لقب ملا جامل قرآن قرآن پہ امت کو یا قیرت پہ قرآن کی ایک امت کو جمع کرنے والا یاد رکھیں یہ بھی آپ کی خصوصیت یاد رکھیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریع ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ